پنجاب ایڈوکیشن کمیشن نے پانچویں اور آٹھویں جماعت کے سلانہ امتحانی نتائج کا اعلان کر دیا ڈسٹرک بہاولپور میں تمام پوزیشنز پرائیویٹ تلیمی اداروں کے تالب علموں کے حصے میں آئیں سرکاری تلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والا کوئی بھی بچہ پوزیشنز کی دور میں نہ آ سکا جماعت پنجم کے امتحان میں سینتیس ہزار دو سو نو امیدواروں نے شرکت کی جس میں سے چونتیس ہزار دو سو چھاسٹھ نے کامیابی حاصل کی اس طرح کامیابی کا تناسب ترانویں شارعہ ستاسٹھ فیصد رہا الکمر انگلش پبلک سکول کتال بیلم اسامہ بن کمر نے پانچ سو چوون نمبر حاصل کر کے پہلی سرسید مارڈل ہائی سکول حاصل پور کی مریم عبدالجبار نے پانچ سو پچاس نمبر حاصل کر کے دوسری جبکہ الہمیرہ کریڈٹ سکول کے سید آمد رضا نے پانچ سو چوٹالیس نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی آٹھویں کلاس کے امتحان میں چوبیس ہزار چھ سو اٹھارہ میدواروں نے شرکت کی جس میں سے پندرہ ہزار آٹھ سو چھاسی نے کامیابی حاصل کی اس طرح کامیابی کا تناسب چوراسی شارعہ پندرہ فیصد رہا تمہیرہ وطن مارڈل سکول حاصل پور کی طالبہ عریبہ سادیا نے ساس سو اٹھارہ نمبر حاصل کر کے پہلی اسی ادارے کی مناحل احمد گل نے ساس سو سولہ نمبر کے ساتھ دوسری جبکہ الہمد گرامر ہائی سکول حاصل پور کی بشرا انور اور الپینہ ہائی سکول حاصل پور کی علیزہ ممونہ نے ساس سو پندرہ نمبروں کے ساتھ مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ ہورائزن سسٹم آف ایڈوکیشن بہاولپور کے شازعب احمد نے بوائز میں ساس سو گیارہ نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ای ڈیو ایڈو ایڈوکیشن میڈم نسیم منصور نے امتحانی نتیج کا اعلان کیا اس موقع پر ڈیو ایڈوکیشن چودری محمد اقبال ڈیو سکینڈری چودری محمد بشیر ڈیو فیمیل میڈم غزالہ نگت اور کوارڈینیٹر امتحانات چودری محمد اکرم نے پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انامات تقسیم کیے اس موقع پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق اکھنے والے افراد کی کسی تعداد بھی موجود تھی کیمرامین مختیار انجم کے ساتھ جوید چودری ایٹی وی نیوز بہاولپور